موسیقی 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 اب یہ شوگر کین آپ کے پاس کونسا گروپ ہے بیٹا یہ آپ کے پاس ہے خریف گروپ خریف گروپ کا مطلب کیا ہے بیٹا یہ بچہ کیا ہے شریف ہے کیا ہے شریف خریف گروپ کیا ہوتا ہے شریف والا کونسا والا شریف والا اور شریف آپ کے پاس وہ ہوتا ہے جو کب سو ہوتا ہے می جون کے اندر کب سو ہوتا ہے می جون کے اندر اگر آپ کے پاس می جون کے اندر سو ہو رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا وہ ہمارے پاس کہلائے گا شریف کیا کہلائے گا خریف گروپ اب خریف گروپ کونسا ہے شوگر کین دوسرا ہمارے پاس اس کے uses کیا ہے بیٹھا اس کے uses ہمارے پاس ہے اس کے uses ہمارے پاس کؤون کون سے اس کے uses ہمارے پاس ہے sugar اور gur کے اندر یہ use ہوتا ہے sugar اور gur sugar ہم لوگ daily basis پہ use کرلیں اور gur ہمارے پاس کیا ہوتا ہے brown color کا ہوتا ہے gur اس کے اندر وہ sugar cane سے ہی بنتا ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ method of cultivation method of cultivation کیا ہوتا ہے تو method of cultivation basically ہمارے پاک ہم یہ چیز آنی چاہیے کہ method of cultivation کی کس طریقے سے اس کو cultivate کیا جاتا ہے سب سے بہلا آپ یہ بتاؤگے کہ ہم plowing کرتے ہیں plowing کرنے کے بعد ہم sugar stocks sow کرتے ہیں sugar stocks کا مطلب کیا ہے میٹا sugar کے ڈنڈے ہوتے ہیں اس کو ہم sow کرتے ہیں اس کے seeds نہیں ہوتے اس کو ہم sugar stocks کیا کرتے ہیں sugar stocks جو ہوتے ہیں وہ کتنے سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں 30 سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں اور ہم اس کو sow کرتے ہیں مطلب ہم اس کو لگاتے ہیں لگانے میں ہم 30 سینٹی میٹر کا difference راتے ہیں سر 30 سینٹی میٹر کا difference کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک sugar cane کا stock کیے ہے اور ایک sugar cane کا stock کیے ہے تو بیچ میں difference کتنا ہوگا بچہ بیچ میں difference ہوگا 30 سینٹی میٹر کا کتنا difference ہوگا بچہ 30 سینٹی میٹر کا difference ہوگا اب 30 سینٹی میٹر کا difference کر کے ہم نے کیا کر دیا سو بھی کر دیا سو گھنڈے کے بعد کیا ہوگا 30 سینٹی مٹے کے سو گھنڈے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ نے اس کو سو کر دیا سو گھنڈے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ different processes کریں گے different processes کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر fertilizer ڈالیں گے ہم اس کے اوپر irrigation کریں گے ہم different different processes کریں گے and then جب اس کا growth کا period گتم ہو جائے گا تو ہم اس کو harvest کر لیں گے harvest کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم درخت کو کاٹ دیں گے method of cultivation کے اندر آپ کیا بتاؤ گے method of cultivation کے اندر آپ یہ بتاؤ گے sugar کے method of cultivation کے اندر کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے flowing کری flowing کا مطلب کیا ہے بیٹا ہم نے seeds اور جو soil ہے اس کو soft کرا soil کو کیا کرا خودا خودنے کے بعد ہم نے کیا کرا بیٹا sugar stocks کو so کرا sugar stocks کتنے centimeter کے ہوتے ہیں 30 centimeter کے ہوتے ہیں 30 centimeter کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ایک steel کا scale ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا 30 centimeter tall ہمارے پاس وہ sugar stocks ہوتے ہیں اس کے اندر کوئے seeds نہیں ہوتا اس کے اندر کوئے seeds نہیں ہوتے اس کے بعد آپ کیا بتاؤ گے جب ہم sugar stocks کو لگاتے ہیں تو 30 centimeter کا difference ہوتے ہیں مطلب جو ڈنڈے ہوں گے ڈنڈوں کے اندر 30-30 centimeter کا کیا ہوگا difference ہوگا مطلب اگر آپ کے پاس ایک ڈنڈہ آپ یہاں لگا رہے ہو اور ایک ڈنڈہ آپ یہاں لگا رہے ہو تو بیچ میں کتنا فرق ہوگا بیٹا 30 centimeter کا فرق ہوگا sugar gain اگانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے flowing کری flowing کرنے کا اپنے sugar stocks لگائے جو کہ 30 centimeter کے تھے جب لگائے تو بیچ میں 30 centimeter کا فاصلہ رکھا جیسے کہ ہمارے پاس بہت ساری universities نے کہا کہ ہم جو ہے وہ male and female students کے بیچ میں فاصلہ برقرار رکھیں اسی طریقے سے ہمارے پاس جہاں ہم sugar gain لگاتے ہیں تو ہم فاصلہ برقرار رکھتے ہیں 30 centimeter کا بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے اب وہ فاصلہ ہو گیا ہم نے grow بھی کر لیا اب وہ growth پہ آئے گا مطلب ہم نے اس کو plant کر دیا plant کرنے کا تو اس کی growth شروع ہو گئی جب اس کی growth شروع ہو گئی تو ہم اس میں different processes کرتے ہیں different processes کون کون سے ہوتے ہیں تو بیٹا ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ feeding کرتے ہیں feeding کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ اٹھوڑا سپیڑا ہوں feeding کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جنگلی پودے کاٹتا ہوں میں fertilizing کرتا ہوں fertilizing کا مطلب کیا ہوتا ہے fertilizer ڈالتا ہوں irrigation کرتا ہوں irrigation کا مطلب کیا ہوتا ہے artificial supply of water تو یہ سارے processes کرنے کے بعد وہ grow ہو گیا grow ہونے کے بعد میں harvest کرتا ہوں harvest کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا کاٹتا ہوں صحیح ہے ہمارے پاس درخت کاٹنے کی بات ہو رہی ہے تو crop کیا ہوتا ہے harvest ہو رہا ہے پھر آپ کے بعد آوگے crop جو ہوتا ہے اس کی growth کتنی ہوتی ہے 6 to 7 feet مطلب ایک انسان ایک انسان کی height جتنے ہوتا ہے اور یہ depend کرتا on quality of processes جتنے اچھے processes ہوں گے اتنی اچھی quality ہوگی اتنی اچھی height ہو تو ہم cultivation کا method کیا سیکھے ہم نے ہم نے اسی کا flowing کریں گے flowing کریں گے sugar stocks اس کے کوئی seed نہیں ہوگا sugar stock گرنا ہوگا 30 cm کا وہ زمین میں لگاؤں گا جب زمین پہ لگاؤں گا تو بیچ میں فاصلہ بڑھ کر آ رکھوں گا کہ قریب نہ آئیں دور دور رہیں ورنہ کیا ہو جائے گا ورنہ پودا خراب ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے 30 cm کا difference رکھیں گے processes کریں گے processes میں irrigation ہو جاتا ہے weeding ہو جاتا ہے fertilizing ہو جاتا ہے pesticides لگانا ہو جاتا ہے پھر ہم جب وہ growth ہو جائے گا تو ہم crop کو harvest کر لیں گے crop کی جو growth ہوگی وہ 6 to 7 feet ہوگی depend on the quality of processes اچھا آپ نے سنا ہوگا جتنا گوڑ ڈالوگے اتنا میٹھا ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہے کہ جتنا اچھے طریقے ہم processes کریں گے اتنی quality کیا ہوگی اچھی یہ ہے method of cultivation کہ ہم اس کو cultivate کیسے کر رہے ہیں اب ہمارے پاس ایک چیز ہے natural inputs natural inputs کا مطلب کیا ہوتا ہے دوسرا مطلب ہوتا ہے geographical requirements book کے اندر کیا دیا ہوتا ہے geographical requirements بچہ geographical requirement پڑتا ہے examiner کچھ اور پوچھ لیتا ہے جب examiner کچھ اور پوچھ لیتا ہے پھر بچہ teacher کو کیا بول رہا ہوتا اللہ اکبر میں نے کیسے کچھڑا teacher سے پڑھ لیا تو natural inputs کا مطلب یہ ہے natural factors کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے natural factors کی بات ہو رہی ہے مطلب کہ قدرتی کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم temperature کی بات کرتے ہیں temperature sugar gain کو کتنا چاہیے بیٹا 25 سے لے کر 35 degree Celsius چاہیے کتنا چاہیے 25 سے لے کر 35 degree Celsius اس کو temperature چاہیے for growing hot growing season hot growing season کا ادھا پہ temperature تھوڑا گرم چاہیے وہ جو ہم اوپر already mention کر چکے dry harvesting period dry harvesting period کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم sugar gain کو کاٹیں گے تو اس وقت بارش نہیں چاہیے اس کو rainfall کتنی چاہیے اس کو 500 mm minimum چاہیے اور 1500 mm ideal چاہیے اب minimum اور ideal کا مطلب کیا ہے بیٹا اگر آپ کا A star آئے گا تو میں کیا کہوں گا آپ ایک ideal student ہو لیکن میں یہ کہوں گا بے شرم ہو minimum B تو لے آؤ بے شرم ہو minimum C تو لے آؤ minimum کہ بھائی یاد level دیکھ کر بولوں گا اب میں کسی کو ایسی بول دوں بھائی تم A star ڈاؤ گے وہ بولے گا سر میں نے اپنی زندگی میں کبھی A star کا نہیں سوچا آپ کیسے سوچ رہے تو میں ایک چیز بتاؤں گا minimum تمہارا کم سے کم اتنا آنا چاہیے لیکن اگر A star لیا ہے تو تم ideal ہو گئے تو ہم کیا کریں گے 500 mm minimum ہے مطلب یہ کہ کم سے کم بھائی اتنی چاہیے ہی چاہیے ورنہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر 1500 mm مل گئی تو کیا بات ہے تو rainfall کتنی چاہیے 500 mm minimum اور 1500 mm ideal alluvial soil چاہیے اللuvial soil کیا ہوتی ہے alluvial soil وہ soil مطلب یہ ہے جب وہ ہوتی ہے جیسے ہمارے بھلاوال بھٹو بھائی نے کیا کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو level نہیں ہے تو آپ نے یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اگر یاد کر لوگے تو A star آجائے گا ورنہ کیا آئے گا بیٹا A آجائے گا تو بات یہ ہے کہ اگر ایک اچھا grade لانے تو آپ 500 ملیمیٹر سے 1500 ملیمیٹر چاہیے 500 ملیمیٹر minimum 1500 ملیمیٹر ideal بہترین صحیح ہے چھکات پھر ہمارے پاس کیا ہے aluguel soil کونسی soil جو flood میں آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا منرلز کون کون سے منرلز ہوتے نائٹریٹ پوٹیش اور فوسفیٹ اس کی بعد ہمارے پاس ہے human inputs اب یہ human inputs کا لکھاو ہے same as weed جس جس بچے نے last class leave اس کو بتائے کہ سر کیا ہوتے ہوتے inputs کا مطلب ہوتا جو ہمیں چاہیے human inputs کا مطلب یہ جو انسان دے رہے پیسہ money capital یہ کون ہے انسان دے رہا ہے انسان دے رہا ہے in انسان بنا رہا ہے فرٹیلائزر انسان بنا رہا پیسے labor یہ ساری چیز انسان بنا رہا تو یہ human inputs ہوتے اور ساتھ کے ساتھ human inputs ہر سیم ہوتے مطلب یہ human input different نہیں ہوتے human input ہر crop کا سیم ہوتا ہے مطلب یہ بھائی پیسہ ہر crop کے لئے چاہیے machinery ہر crop کے لئے چاہیے labor ہر crop کے لئے چاہیے pesticides ہر crop کے لئے چاہیے ہر crop کے لئے چاہیے fertilizer ہر crop کے لئے چاہیے herbicides ہر crop کے لئے چاہیے تو مطلب یہ human inputs ہوتے پھر ہوتا ہے HYV ہوتا ہے high yielding variety of seeds کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کون سے ایسے seeds ہیں جو کہ ہم جب ڈالیں گے buy products کے اندر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس sugar cane کے اندر کون سی دو buy products ہوتی ہیں buy product کا پہلے آپ کو مطلب پتاؤ ہونا چاہیے کہ buy product ہوتی کیا ہے دیکھو ایک چیز ہوتی product product یہ کہ میں بہت زیادہ محنت کری کوئی product نکل ہے buy product یہ کہ میں بہت زیادہ محنت کری لیکن وہ مجھے چاہیے نہیں تھا لیکن پھر بھی useful ہے صحیح ہے مطلب کیا ہوا سر آسان الفاظوں میں سمجھا دیں آسان الفاظوں میں یہ ہوا میں بنانے گیا sugar cane sugar cane سے میں شگر لیکن اس کے اندر ایسی چیز ہے جو مجھے میرا main product شگر شگر cane سے میں وہ بنا رہا چینی بنا رہا یہ میرا main product ہے مجھے کچھ اور نہیں بنا رہا لیکن بن کیا رہا بگیس بن رہا مولیس بن رہا وہ غلطی سے بن رہا تو کیا ہوگا وہ useful ہے غلطی سے بن رہا ہے ایسی چیز جو کہ غلطی بھی ہے بگیس اور مولیس بگیس اور مولیس کے اندر بگیس کیا ہوتا ہے شگر cane بناتے شگر کین پورا پروسیجر ہوتا پہلے شگر کین کا پروسی سمجھ لینا اپنے جا سنتے رہو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس جب ہم شگر کین لیتے ہیں تو شگر کین کا رس نکالتے ہیں کیسے نکالتے پہلے شگر کین کو صاف پا کرتے ہیں اس پر چاوک موک لگاتے اس کے اوپر ساف کرتے چاوک کیوں لگاتے تاکہ چونہ چونہ نکالتے پھر بن جائے جب ہم اس کو کونسنٹریٹیڈ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو evaporate کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں کہ اس میں سارا پانی نکل جائے اور پیچھے صرف گر رہ جائے یا میٹھاس رہ جائے شگر رہ جائے پھر ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھتے اور کریسٹل فارم میں وہ بن جاتی ہے یہ ہوتا ہے شگر کا پروسیج جلدی جلدی بتائے یہ انٹسٹریز میں ڈیٹیل میں پڑ ہو گئے اب سر بگیس اور مولیس کیا اتنی لمبی تو ہو گئی بگیس اور مولیس کیا دیکھو جب شگر کین کا کچھڑا جو نکل لے جس ہم نے شگر کین کو رولر وہاں پر یوز ہوتا ہے جو آپ لوگ نے وہ hardboard اور paper کے اندر یوز کرتی ہو یہ وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ لکری بنا ہوتا ہے اور یہ chipboard کے اندر یوز ہوتا ہے کچھرا کچھرا کس کے لیے animal feed animal feed بوسے type کے اس میں بنتا ہے اور paper کے اندر بھی یوز ہوتا ہے اور آپ کے باس hard boards اور اندر بھی یوز ہوتا ہے دوسری چیز کیا molasses اب یہ molasses بھی کیا ہے مطلب غلطی سے بن گئی لیکن useful ہے یہ وہ liquid ہوتا ہے جو کہ آپ crystallization کے بعد بچ جاتا ہے میں شگر بنانے کے بعد جو liquid بچ رہا ہے وہ جب بچ جاتا ہے تو میں اس کو ایسا fuel use کرتا ہوں اس کو اگ لگانے کے لئے کرتا ہوں جیسے مطلب یہ کہ اگر میرے پاس ایک شگر بچ بچ وہ شگر کی جو فیل اس سے قریب کیوں ہوتی ہے اس لئے قریب ہوتی ہے تاکہ transportation cost کم لگے میں اگر آپ سے پوچھوں گے سر آپ جو ہے وہ پڑھ لے جاتے بچوں تو آپ کہ سر میں dha میں جاتا پوچھ جائے سر آپ ادھر کیوں جاتا آپ بلے کہ میرے گھر کاریب dha والا قریب پڑتا دو dha جاؤ پوچھ پوچھ جاؤ گا تو اس لئے تاکہ transportation cost کم ہے تو sugar فیکٹری اس لئے کم ہے transportation cost کم ہے sugar content کیا ہے sugar content اس طریقے سے ہے سمجھو آپ کو کسی نے بولا ہاتھ میں پانی رکھ کر جاؤ اب ہاتھ میں پانی رکھ جا رہے ہو تو وہ پانی کبھی نہ گری جائے گا وقت کے ساتھ گر جائے گا اس طریقے سے ہمارے پاس sugar ہے نا جو sugar can ہے اس کے اندر شغر content ہے وقت کے ساتھ شغر content کیا ہو جائے گا کیا جائے گا جتنا وقت ہو گا سو خنا شو جائے ساتھ اگزامپل دیں آپ کے پاس کبھی شغر can لے لی کھانے لی اس کو رکھ دی آپ اس کو دو تین دن باہر رکھ ہو آپ اس کو دو تین دن باہر رکھ ہو گے نا وہ خراب ہو جائے گا اس لئے قریب ہوتا تاکہ پہنچ اور اس کا procedure سٹارٹ ہو جائے تاکہ شگر content lose now and it is heavier to transport these are bulky goods اس لئے اس کو قریب رکھا جاتے تاکہ transportation cost کم سے کم ہے پیپر مانگر examiner پوچھ لینا کی بیٹا to transport bulky goods ہے اور sugar content lose now تو یہ ہماری کہانی ہے کہ sugar can آپ کے پاس کیوں قریب ہوتی ہے sugar factories سے پھر ہمارے پاس how sugar can is processed اس کو جلدی سے سمجھ لوں کہ sugar can کیسے process ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے sugar can گنے کو کاٹ دیا گنے کو کاٹ نے کے اور پیچھے condense رہ جائے گا condense کا مطلب گارا گارا رہ جائے گا viscous رہ جائے گا پھر آپ نے crystallization کری اس کو room temperature پر رکھا تو جو آپ کی پاس crystals ہوں گے وہ بن جائیں گے لیکن پھر آپ اس میں white color ڈالو گے تاکہ آپ کے گھر میں جو white color کی sugar ہوتی ہے وہ آپ کے پاس پام ہو جائے تو white sugar بنانے کے لئے ہم اس میں ڈالتے تو ہمارے پاس یہ پوری کہانی ہے کہ how sugar canis processed اب جس بچے کو سمجھ نہیں آیا وہ بچے مجھے کیا کرے گا میسج کرے اور وہ مجھے بولے کہ سر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی صحیح ہے میں اس کو سمجھ آگ گیا تو چل کرنا 9 بچ 49 منٹ ہو رہے 9 بچ 50 منٹ تک کا آرام ایک منٹ کیا کرو سکون کرو جس کو پوچھے پھر پاس پی پی جا رہے شگر کین کا پاس پی 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 کس طریقے چلے بھئی ہم آگے بڑھتے ماشاءاللہ اس کی کبھی سوال نہیں آیا لیکن چلے بھئی آگے بڑھتے ہمارے پاس پی 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 ہمارے پاس سب سے پہلے سوال کی آیا ہمارے پاس سوال آیا شگر کی is an important crop grown in Pakistan suggest two reasons why there is an increased demand in this crop minerals alluvial soil کون سے minerals ہوتے اس کے اندر بیٹا nitrate potassium phosphate پھر کیا بتاؤ گے alluvial soil healthy soil ہوتی ہے جس کے اندر سے یہ مویشن ریٹین کرتی ہے مویشن ریٹین کا مطلب کیا ہوتا ہے پانی رہتا ہے جیس کی جو جو گروت کیا ہوتی ہے اچھی تو یہ ہمارے پاس سوال تھا آثار الفاظ میں فیکٹری کیوں قریب ہونی چاہیے شگر کی پانی بیٹا بگیس 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 کا پہ یوز ہو رہا پیپر کے اندر ہارٹ کوٹ کے اندر یوز ہو رہا ہے تو آپ کے پاس چار نمبر کا سوال تھا آپ نے چار نمبر کا آنسر لکھ آگئے تو یہاں تک کی کہانی آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ہم پھر آگے بڑھتے آگے بڑھنے آپ نے بتانا ہے دو مارک کا سوال ہے مفتر کے مارک سے کیا بتاؤ گے سب سے پہلے کون سال میں سب سے زیادہ دی تو آپ بولو کہ دو ہدار آٹھ میں سب سے زیادہ دی اگر میں یہاں سے سٹریٹ لائن بناو تو مجھے پتا چل رہا ہے بیٹا دو ہدار آٹھ میں کیا تھی ہائیس لیکن کتنی دی یہ بھی تو بتانا ہے تو ہم کیا کریں کہ ہم اس کے لیے لائن بنائیں گے آپ کے پاس exam کے اندر scale ہوگا scale سے آپ لائن بناو گے تاکہ آپ لگوں کی زندگیاں کیا رہے آسان جب آپ یہ لائن بناو گے تو اب اس value نکال ہوگے value نکال تے وقت سمجھ لو صحیح ہے سمجھ نہ کیا ہے ہمارے پاس totals یہاں پہ ہے 60 یہاں پہ ہے 70 difference کتنا 60 سا 70 بر ہے تو کتنا difference آیا 10 کا difference آیا پھر دس ڈبے ہیں مطلب ایک ڈببہ ایک کے برابر ہوا ایک ڈببہ ہوا 61 دوسرا ڈببہ ہوا 62 پھر 63 پھر 64 تو میرے پاس value آرہی 64 اگر میں 64 لکھ دوں گا examiner بولے گا یہ کیا کر کے آرہے examiner بولتے 64 کے آگے پورا unit لکھو million ورنہ examiner بولے گا بیٹا کسے پر آئے تو examiner کو بتانا ہے نا کسے پر آئے تو ہم کیا دائیں 64 million ٹن کون سے سال میں بیٹا 2008 کے اندر 2008 لکھ دیا by how much did production decrease between 2008 and 2010 اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سر اس کا مطلب ہوتا ہے کتنی decrease بھی 2008 سے 2010 2008 کی value 64 अब 2010 کی value निका लोगे और 2010 की value निका लोगे तो उसको क्या कर दोगे minus कैसे सर ऐसे आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई आप के बास आप 49 सर 49 कैसे आया आप कैसे बदा चला मुझे वही आई थी वही नही आई देखो यहाँ पर 40 है यहाँ 50 है हर एक बडबर एक बड़ आप वही वही मतलब मैंने 100 सौद समझाए है मैंने यह जीज़ समझाय थी कभी मतलब आते है कभी ज्यादा कभी कम कभी खुशी कभी कम कभी ज्यादा कभी कम सवाल का मतलब کیا ہے ویری کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا کبھی زیادہ کبھی کم کبھی خوشی کبھی گم تو ہمارے پاس کبھی زیادہ کبھی کم کے انظر ہم کیا بتائیں گے کہ ویری کیوں ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے کبھی کم جب بھی ایسا سوال آئے کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ویری کیوں کرتی ہے تو آپ بولو گے سب سے پہلے رین فال ویری کرتی ہے کبھی کسی سال رین فال زیادہ ہوتی ہے کبھی کسی زیادہ رین فال کم ہوتی ہے جب rainfall زیادہ ہوگی تو crops زیادہ گروہ ہوگا rainfall کم ہوگی تو crop کم گروہ ہوگا پھر آپ بتاؤ گے کبھی کبھی natural hazards آ جاتے ہیں جیسے floods آ جاتے ہیں droughts آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے crop نہیں ہوگتا جیسے ابھی ہمارے پاس floods آئے تھے تو سارے crops damage ہو گئے droughts کا مطلب کیا ہوتا ہے پانی کی shortage ہو جائے پھر آپ یہ بتاؤ سکتے ہو کبھی کبھی pest attack کر دیتا ہے pest کون ہوتا ہے بیٹا pest ہوتا ہے کوئی ایسا جانور جو کہ آپ کے crops کھا جائے تو pest کبھی کبھی attack کر دے گا تو crop ہو جائے گا کبھی کبھی demand زیادہ ہوتی ہے تو ہم supply بھی زیادہ رکھتے ہیں اور کبھی کبھی demand کم ہوتی ہے تو ہم supply بھی کم رکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کتنے مارکہ سوال تھا چار مارکہ چار بات ہم اس کے موں پہ مارکہ آئیں گے ہم بولیں کہ rainfall کیا کرتی ہے vary کرتی ہے پھر ہم کیا بتائیں گے کبھی کبھی کیا آ جاتے ہیں floods یا droughts آ جاتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کیا آپ کے پاس وہ آ جاتے ہیں اللہ بھلا کریں ہمارے پاس demand and supply بھلا فیکٹر آ جاتے ہیں کہ کبھی demand زیادہ ہوتی ہے کبھی وہ تو یہ ہمارے پاس کہانی ہے پھر یہ ہمارے پاس سوال incomplete ہے کہ describe the appearance of this crop تو ہمارے پاس crop ہی ماشاءاللہ گائی بھا ہوا ہے تو یہ سوال ہمارے پاس incomplete ہے شگر کین ہے لکھا ہوا ہے اب جب بھی وہ بولے describe the appearance of شگر کین یا پھر کچھ اس طریقے کا سوال دے دیں تو جب وہ بولے na appearance of this crop انہوں نے بتایا ہے یہ شگر کین ہے تو آپ یہ بتاؤ گے بھائی وہ ہرے کلر کا ہے لمبا ہے چورا ہے موٹا ہے اس کی کہانی بتاؤ گے مطلب دیکھو جوگریفی میں جو جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ تو ہے خالی لیکن پھر بھی آپ کو examiner box دے دے گا کیونکہ اس کے اثر کافی جگہوں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ثورہ بہت مطلب پیپر میں ہی آپ کو اس کو سمجھانا ہوتا ہے تو وہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا explain how the growth can be improved by irrigation and fertilizer تو ہمارے پاس irrigation and fertilizer سے کیسے growth بڑھ سکتی ہے تو یہ سب اس میں ہم کیا باتائیں گے فائدے بتائیں گے irrigation سے کیا ہوگا آپ یہ بتاؤ گے کہ plants کو water چاہیے photosynthesis کے لیے plants کو جو ہے وہ اچھی growth کے لیے پانی چاہیے plants کو جو ہے وہ اچھا crop grow ہونے کے لیے پانی irrigation چاہیے اب irrigation ہوتی تھی artificial supply of water اگر بارش نہیں ہو رہی تو مجھے تو پانی چاہیے crop کو تو پانی چاہیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی crop تو نہیں ہو لے گا crop ہو لے گا میں کیا بے وکوف آدمی ہوں تو crop تو grow ہونا ہے تو irrigation ہم کرنی پڑے گی دوسری بات کیا ہے fertilizer fertilizer سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو minerals provide کرتے ہیں nitrate potash phosphate اس سے growth کیا ہو جاتی ہے آپ کی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے اس کے فائدے ہو گا یہ ہم نے پہلی class میں بڑھا تھا اس کی explain how this crop is processed this crop is processed کونسے crop کی بات ہو یہ sugar cane پورا process لکھت ہوگے کیا لکھ ہوگے سب سے پہلے ہم اس کو factory لے کر جاتے ہیں without any delay پھر اس کو ہم wash کرتے ہیں اس کو chalk سے scrub کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا juice collect کرتے ہیں juice collect نہیں کہ اس کے juice کو ساف کرتے ہیں ساف کرنے کے بعد ہم اس کو evaporate کرتے ہیں evaporate کرنے بعد ہم اس کو crystallize کرنے کے لئے what was the increase from 1965 to 2005 production and yield per hectare یہ فالتو سوال ہے کہ 1965 سے کتنا increase آپ یہاں کی value نکال ہوگے یہاں کی value نکال ہوگے minus کر دوگے پتہ چلے گا کتنا increase آیا ابھی ہم اس پہ فالتو چیزوں پر times آیا نہیں کریں گے name and area of high sugar cane production کونسا ایک ایسا area ہے جو کہ high sugar cane production والا ہے تو ہم اس کے اندر یہاں کر دیں گے پنجاب لکھ دوگے فیصل آباد لکھ دوگے حیدر آباد لکھ سکتے ہو تو ہمارے پاس وہ ایک ماں کا سوال ہے area دیکھو پوچھا گیا تو ہم area بھی لکھ دیں گے question number 5 اور بچہ کیا گلتی کرتا ہے بچہ یاد نہیں آ رہا ہوتا تو پتہ نہیں چھوڑ کر آ جاتا ہے اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا exam کے اندر کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو آپ کیا کروگے آپ سب سے پہلا کام یہ کروگے کہ آپ اپر پنجاب یا لوگر سندھ اس طریقے سے لکھ دوگے سندھ یا پنجاب وہ بھی آپ کا accept ہو جاتا ہے question number 5 name the area of high sugar cane production ہمیں اس میں سے دیکھ کر باتانا ہے اب high کہاں پر ہے جو سب سے dark والا ہے وہ سب سے dark والا کہاں پر ہے یہاں پر central سندھ ہم central سندھ لکھ دیں گے پھر آپ اوپر پشاور کی سائٹ پر ہے پھر یہاں پر اپر پنجاب ہے تو ہم آپ پر پنجاب لکھ سکتے یہ چیز بھی لکھ سکتے why are these areas suitable for the cultivation of sugar cane یہ کیوں areas suitable ہے تو آپ کیا بتاؤ گے آپ خائد ہے بتانا شکر دوگے یہاں temperature 25 to 35 ہوتا ہے ادھر rainfall 500 سے 1500 ملیمیٹر ہوتا ہے ادھر alluvial soil آویل ہوگی ہے کیونکہ ادھر floods اور آرہ ہوتا ہے پھر آپ یہ بتاؤ گے ادھر تو پورا ہمیں پروسیجر بتانا ہے until and unless juice کیا ہو گیا expect ہو گیا سب سے پہلا آپ اس کو کاٹا harvest کر harvest کرنے کر اس کو transport کر کہاں پر quickly آپ اس کو transport کروگے to the mills sugar mills یا پھر sugar factories کے اندھر پھر آپ کیا کروگے اس کو دھوگے اس کو wash کروگے پھر اس میں juice نکال سوال تھا explain why bagasse important product bagasse uses بتا دوگے ہمارے پاس bagasse animal feed paper use chip board 2 mark سوال 2 uses